ایکسپورٹ کیمرز اونلی میں آپ کو خوش آمدید آج کا گیم پلے ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے ماں بین دیکھتے ہیں کون جیتے گا اس بڑیہ مقابلے کا انتظار مجھے کافی دنوں سے تھا ایشیای جو ٹائگرز ہیں بنگال ٹائگرز اور ہماری فیوریٹ انڈیا دونوں آپس میں آج ٹاکرا کرنے والے ہیں ہو ویل وین دس میچ لیٹسی کومنٹ کیجئے گا آپ کو ان میں سے کون سی ٹیم اچھی لگتی ہے خوبصورت جرسیز کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تمام اور بنگال ٹائگرز آج کیا کرنے والے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ دیکھنا باقی ہے تاس اچھال دیا گیا ہے دونوں امپیر دیکھ رہے ہیں اور پیچ پر درادیں موجود ہیں کہا جا سکتا ہے کہ بالنگ ویکٹ ہے یا پھر میڈیم رنس بنے گا زیادہ ہائی رنس نہیں بن سکتے انڈیا ہے چوزن ٹو بیٹ میری ٹیم بنگلہ دیش ہے آج اور میرے لیے کافی کڑا امتحان ہے کہ بنگلہ دیش جیتے گی یا آرے گی یہ دیکھنا باقی ہے انڈیا ویسے ہی سٹرانگ ہے تو ہارڈ سیٹنگ میں تو اور بھی زیادہ فیلڈر دھوڑتے ہوئے ہیں اور بال کو فیلڈ کیا ہے رن آؤٹ کر دیا ہم نے داس کا ایک سیدھا تھرو بلکل ویکٹ کی گلیاں اڑا دی ہیں یہ ویلڈن برو آپ روہد شرما واپسی کی راہ لیتے ہوئے جو کہ ایک اچھی ویکٹ ہے نسبت انہم کہہ سکتے ہیں روہد شرما کیا ہمارے ہاں تو ویرات کو لی اب سامنا کریں گے اوہی کیا سوئنگ ہے یار میں نے آپ کو کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سیم کرے گی بال سوئنگ کرے گی کیوں کیونکہ ایک ایسی ویکٹ ہے جس پر درادیں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں ویکٹ ملتی ہے کہ نہیں اوہو کیا ڈیلیوری پڑھ رہی ہے یار مجھے بال کرانے میں مزہ آ رہا ہے آئی لاوڈ بالنگ یار یہاں پہ نا ادھر سے آؤٹ سوئنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اگر ہمارے ہتھے ویکٹ ایک اور آگئی نا تو میچ میں مضبوطی سے آ جائیں گے بولٹ 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 ویر ڈان یار کیا بات ہے بوائس مزہ آگئے اوہ شیٹ تیری کیسی اڑ رہی ہیں گلیاں ویرات کھولی وابسی کی راہ لیتے بوائس 24 میں بھی مزہ آ رہا ہے لیکن کچھ ٹیمز یہاں پہ 24 کرکٹ میں اپ ڈیٹ نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے میں آج مجبوراً 22 میں آ گیا ہوں کھیلنے کے لیے تو کھیلیں گے اگلے میچز کرکٹ 24 میں جیسے ہی ٹیم اپ ڈیٹ ہوتی ہے کیونکہ آج کی ہماری ٹیمز ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا سو ہم نے بہتر سمجھا کہ یہاں پہ کھیلا جائے ان دونوں کے بیچ میں کیا بات ہے یار اگلی گیند کرائیں گے کھیل راہل کو دو وکٹیں ہمیں مل چکی ہیں یہ فیلڈر اچھا فیلڈ پہ یہاں پہ پلیس کیا ہے کپتان نے دو ایک ہم نے ران اوٹ کیا تھا ایک کو ہم نے بورڈ کیا ہے جیسا کہ ہم نے آؤٹ سنگ ڈالی تھی تو بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ کہاں سے جار یہ بال تو کیا ہم ایک اور بھی کر سکتے ہیں لیٹس ٹرائی نیو دیلی پارک کی ویکٹ مجھے بہت پسند آئی ہے اوہ مائی گوڈنیس یہاں پہ آن سائٹ کے فیلڈر میں گیند کو فیلڈ کیا ہے ڈائیو کر کے کافی اچھی ایفرٹ رہی ہے بوائی آپ کی اور آپ کو انام دوں گا میں میچ کے بعد ملیے گا مجھ سے ٹھیک ہے ٹرافی وصول ہو نہ ہو آپ کو میں پاکٹ منی دے دوں گا کئل راہل یہاں پہ تھے اگلی ڈیلیوری میں چاہ رہا ہوں کچھ میس کر رہا دی جائیں اوہ شیٹ یار یہ تو چوکہ ہی ہے پکا آج یہاں آؤٹ فیلڈ بھی سلو ہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگرچہ ایک اچھی شارٹ تھی شہریاس اوہی اوہی ماں صدقے جائے کیسی شارٹ کھیلی بچے تُو نے اگلی جو بال میں ڈالنا چاہتا ہوں میں ڈالنا چاہتا ہوں سپن بال تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے اوہ انٹو دا گیپ کے لئے یہاں پہ کور ڈرائیو ہے سیدھا فیلڈ کے ہاتھوں میں گئی باؤنڈری لائن پہ بڑھیا پردرشن فیلڈنگ کا میں ایک کمزور ٹیم کی جانب سے ہوں آئی لاو انڈیا بٹ بانگلہ دیش کے ساتھ میں میچ جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کل بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں نا کہ عجیب عجیب میچز ہو رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا that was very good surprise تو وہ بھی میرے خیال میں پچاس ساٹھ رنز سے پتنی ایسی یعنی اچھے طرح سے انہوں نے بیٹ کیا تھا ان کو اگلی ڈیلیوری یہاں پہ کراس سیم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہمیں کوئی ویکٹ مل سکتی ہے بڑے لکی ہوں گے اگر ہمیں مل جائے نہیں ملے چار رن کے لئے کھیلا ہے بلے باز نے انیس پہ پہنچا انڈیا کا سکور انیس پہ دو دو اوور کے خاتمے پر یہ بڑا اچھا بھی ہو گیا ہے that's fine یار اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں میں نے کیا کیا ہے کہ ہاں ہاں شاکی بول حسن سے اس سے بال کرانا بنتا ہی ہے اچھا میں نے کیا کیا کرکٹ 24 میں کیمرہ اینگل میں نے چیک کی ہیں اور میں نے ایسا کیمرہ اینگل فائنڈ اٹ کیا ہے جو کہ بلکل ٹیلی ویجن کی طرح ہے آپ کو دکھاؤں گا گیم پلے اس کا کل میں نے ایک لگایا تھا اور ماشاءاللہ آڈینس کو کافی پسند بھی آیا ہے ویورز کو تو اس میں گیم پلے کریں گے آئی پی ایل اور پی ایل کا میچ بھی ہم کرائیں گے یہاں پہ اوہ تیری خیر اسی طرح سپن کو تو دھلائی ہی کرتے ہیں جب بھی میں سپن ڈالتا ہوں نا تو دھلائی کرتے ہیں خیر آئی ہوپ کہ میں چیز کر پاؤں سکسٹی کا ٹوٹل اگر ہو جائے تو میرے حق میں بہتر رہے گا آرم بال ڈالو بچے گوٹ ہیز بین فورس ٹو سٹاپ ان زبردستی سٹاپ کرنی پڑی ہے بچے کو اچھی لائن و لینک کے ساتھ ڈیلیوری تھی تو اگلی میچ آ رہا ہوں کہ سٹاپ سپن ڈالتے ہیں ادھر ڈالو سہی ہے ہاں تھوڑی بیک پہ تھی اور باہر نکلنے کا رسکو اس نے نہیں لیا اور گیند ہم نے پیچھے ڈالی تھی جس کا ہمیں ایج مل گیا ہے پوچھ لو مت گیند کراؤ اچھی سی اور آؤٹ کر کے دکھاؤ مجھے گلیاں اڑاؤ مجھے بہت مزا آتا ہے گلیاں اڑانے میں یہ آن سائٹ کے فیلڈر کے پاس گیند گئی چھبیس رنز دو وکٹ کے نقصان پر تیسرے اوور کی ایک گیند رہتی ہے اور بنے رہی ایکسپرٹ گیمرز اونلی کے ساتھ سبسکرائب اور لائک کیجئے دھڑا دھڑ آپ کی محبت کا بہت شکریہ جو بھی دوست ہمارے میچ کو دیکھتے ہیں اور بتاتا چلوں کہ آگے ہم ڈریم کرکیٹ ٹوئنٹی فور جو موبائل کی گیم ہے وہ بھی آپ کو گیم پلے دکھائیں گے اور کرکیٹ ٹوئنٹی فور جو ہمارا پی سی کا وہ تو ہائی ہے وہ تو ہم نے سپیشلی پرچیز کیا تھا کہ ہمارے ویورز کو ہم جو ہے نا اس کا مختلف انگل سے انالیسز بھی کر کے دکھائیں گے اور یونیک سا گیم پلے بھی آپ کو دیں گے یہ یار بڑی دیر لگا دی آنے میں کچھ بھی نہیں پکا ہے کھانے میں مجھے تو بھوک بھی ہے اگلی بال کرائیں گے کیل راہل کو رحمان کی ڈیلیوری سلپ ہوئی ہے عبد الرحمان کی اور یہ کوئی رن نہیں بنا ہاں انتیس پہ دو ہم پیر بھائی کہتے ہیں نو ہم ڈالیں گے فاسٹر ڈیلیوری اور بالکل پرفیکٹ لیکن گیپ میں کھیلے ہیں بہت خوب کھیلے ہیں چار رنز کے لیے انڈیا کا سکور بڑھتا ہوا آئی ٹھنک کتنے سین تیس آہ تین تیس ہے ڈیٹ ایز ویری گوڈ فرام دیم اگلی گیند مشفیق و رحمان ہے آئی ٹھنک یہ بندہ اور یہ والی آن سائٹ پہ کھیلے ہیں دوسرے رن کے لیے ہم تمہیں دو دو بنانے دیں گے یار ایسا ہو سکتا ہے ہم کیا کرنے ہیں ورلڈ کپ میں چائے کا کپ تھوڑی نہ ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے ورلڈ کپ ہے یار آپ کو اوہ اوہ ال بی ال بی ال بی ویر ڈان تینک یو برو آپ کو ای پیل اور پی ایس ایل میں بھی میں ٹکٹ دلوا دوں گا امپیرنگ کی آپ نے مجھے ایک وکٹ دلوای ہے تین وکٹیں ہو چکی ہیں ہماری بانگلہ دیش کی بنگال ٹائگرز کیا آج انڈیا سے جیتیں گے بڑے بھائی ہیں انڈیا اور چھوٹا بھائی ہے بانگلہ دیش یہ لگی ہے بلکل پیڈ پہ شریعہ سیئر پندرہ پہ آؤٹ ہو چکے ہیں ہرشب پانت جو ہے آ رہے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے کلین شیو کر کے بڑے تازہ موچھیں شوچھیں کٹوا کے آئے ہیں اگلی ڈیلیوری کرائیں گے ہمارے بولر مشفق اور رحمان ہے میرے خیال میں ہاں ہاں بلکل اور یہ آن سائٹ پہ چار انڈ کے لیے دے دنا دن چوکا کیا شاٹ ہے بچے کپتان یار تیرا تو تھوپڑا بھی تازہ نہیں ہے بھائی محمد محمود اللہ سپین بولر ہیں کیا میوزک ہے مظاہر ہے اگلی گیند کرائیں گے محمود اللہ آن سائٹ پہ مورتی گیند لیگ سائٹ پہ کھیلے ہیں فیلٹر کے دور چار رنز کے لیے اچھا پردرشن بیٹنگ کا بھارتیہ بلے باز اکیل راہل کی جانب سے زبردست بھائی دیکھو میں اگلی ڈیلیوری ڈال رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو وہ باہر نکل کے کیا ڈیر ہے بھائی کتنی تم جیسے ڈیو زیادہ پیتے ہو ڈیر کرتے ہو ڈیو نہ کیا تو کوچھ نہ جیا اگلی گیند محمود اللہ کر رہے ہیں باہر نکل کے اور یہاں پہ کیچ آؤٹ ہونے کا چانس اور بڑھاؤ بھائیہ نے اوٹ دے دیا ہے ہمیں وکیڈ مل چکی ہے ڈراؤنا خواب ہے انڈین بلے باز کے لیے چوتھی وکیڈ ہمیں مل چکی ہے بھائی صاحب ابھی مشورہ کر رہے ہیں شیل بوئی اپیل آر ناو یو چھوڈ ناٹ اپیل یار سیدھا سیدھا کہہ جائے کیا اپیل کرو گے دیکھئے گا بھائی صاحب یہ ایج تھا ہمارا یہاں بھائی کوئی بنتا بھی ہے یار ڈی آر ایس لینے کا کوئی چانس نہیں ہے کیل رہا ہوں وابسی کرا لیتے ہوئے انڈین ٹیم کے چار کھلاڑی اوٹ ہر دیکھ پانڈیا آ رہے ہیں یہاں پہ اور اندہ ہم میچ کھیلیں گے بڑے میچ دس سوور کے میچ کھیلیں گے مزہ بھی آئے گا زیادہ وکٹیں اڑائیں گے زیادہ گلیاں اڑیں گی زیادہ تگڑا مقابلہ ہوگا اور پاکستان اور اسٹریلیا کا کل میچ ہے سو لیٹس سی کیا ہونے والا ہے فلائٹڈ ڈیلیوری کرانے والے محمود اللہ کرا دیا فلائٹڈ یہ فیلڈر کے سر کے اوپر سے چار رنز کے لیے باؤنڈری لائن کراس کر گئی اکاون پہ انڈیا کا سکور ایک گیند رہتی ہے ابھی آخری گیند ہے اس پاری کی یہ اگلی گیند آف سائیڈ پہ کھیلے ہیں فیلڈر موجود ہے دوسرے رن کے لیے آنا چاہیں گے لیکن بند بند گلی ہے اب انچاس اور ایسی میٹیڈ فیفٹی رنز ٹوٹلی پورے کا پورا پچاس کا نوٹ ٹوٹل ہمیں کیا بات ہے بڑے بھائی کیا لگ رہے ہو اور یہاں پہ بال کرائیں گے ہمارے پاس لٹن ڈاس پتہ نہیں یہ کون سے میں نے آج نہیں آج دیکھا ہے مطلب تمیم اقبال تو میں نے سنو ہے جسپریت بمرا بال کرارہے ہیں اور ہمارے بیٹسمن موجود ہیں کیا نام ہے لٹن ڈاس اس کی لٹیں بڑی ہیں مطلب بال بڑی ہیں اس کی زیادہ کیا ہے لٹن اور ڈاس تو ہی ہے اٹھا کے کھیل دیا فیلڈرز کے بیچ میں سے سیدھی گئی فیلڈر کے ہاتھوں میں سے تیسرے فیلڈر کے اور یہاں پہ ایک رن بھنا ہے تیس کے انو پر پچاس رن درکار ہیں تمیم اقبال جو کہ کپتان ہیں سامنا کریں گے لیفٹ اینڈ بیٹسمن آئی لف ڈیٹ اور یاد رہے کہ تمیم اقبال اپنے دور کا جانا پہچانا ایک نام ہے he was a great great بلے باس کہہ سکتے ہیں ایک وہ کین ویلیم سن ہوتے تھے نیوزی لینڈ میں وہ اپنی ٹیم کو سنبھال تھے تھے اور یہ کیا شاندار چوکہ مار ہے تمیم بھائی آپ نے اور ویلیم سن کا مجھے یاد ہے کہ پوری ٹیم آؤٹ ہوتی جاتی تھی کین ویلیم سن ٹھہرے رہتے تھے اسی طرح تمیم اقبال بنگلہ دیش میں اور اسی طرح پاکستان کی جانب سے پتہ کون تھا انزمہ ملحق کیسے تھے وہ بیچارے ٹھک ٹھک کرتے رہتے تھے چوکے چھکے بھی مارتے رہتے تھے وہ بڑے تگڑے پلئیر تھے باقی آؤٹ ہو جاتے تھے اور انزمہ ماخر تک لڑتے تھے he was a lion of the پاکستانی کرکیٹ ٹیم he was a great پلئیر اوہ تیری خیر غلطی سے میں لگا ہوا ہوں ادھر تاریخی باتوں میں یہاں پہ وکیٹ آگئی ہماری ہاتھوں میں تمیم اقبال بھائی آپ کو میں سوری تو یار نہیں بولتا چلو اور شکیب الحسن آئے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے نیڈ ہیں بیالیس رن ستائیس گیندوں پر اگر مجھے شارٹ پیچ ڈلیوری مل گئی نا تو آج میں ایڈوانس شارٹ کھیلنے کا موڈ رکھتا ہوں نئی ملی اوور پی ڈلیوری ہے پھر بھی گیپ میں کھیلا ہے چار رن کے لیے فیلڈر دوارہ یہاں پہ پہ پہنچی باؤنڈری لائن پہ کیسے اپنے ساتھ ساتھ لے گئے کیا شارٹ تھا کیا باہر مکل کے فرنٹ فوٹ پہ آ کے اچھا شارٹ تھا ایک امدہ شارٹ کہہ سکتے ہیں 38 درکار ہیں 26 گیندوں پر بال کرائیں گے لیٹن داس بیک فوٹ پہ آ کے کھیلے ہیں رن آؤٹ ہونے کا چانس ہو سکتا ہے لیکن بچ گئے ہیں لیٹس سی وٹ کین بی ڈان ناو سامنا کر رہے ہیں شاکیب الحسن جسپری بومرا بال کرائیں گے اوہ کیا گیند تھی کیا بیٹنگ کی اور کیا ہی خوب فیلنگ کی ہے بنیشور کمار بال کرائیں گے دوسرے آور کی پہلی گیند 12 رن بنے ہیں ابھی 24 گیندوں پر یہ بہت اونجی شارٹ کھیلی ہے ہوایی آترا پر جاتی گیند بلکل سٹیڈیم میں تماشاہیوں کے بیٹ جا گی رہی اور کسی کو لگی تو نہیں بڑھاؤ پتہ کرو یار یہ دیکھئے کیسی اچھی شارٹ ہے کیا سہر کرائی ہے یار فری میں بغیر ٹکٹ کے اب تو وہ کیا کہتے نا فیلڈر نہیں وہ تماشاہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں انہوں نے دیکھا کہ آج بنگلہ دیش اچھا پر فارم کر رہی ہے یہ بہت اچھا شارٹ کھیلا ہے بیچ میں سے چار رنز کے لیے اور بنگلہ دیش کا سکور بڑھتا ہوا بائیس پہ ستائیس رن درکار ہیں بائیس گینو پر یہاں پہ مجھے آوشکتہ نہیں تھی کہ میں جیت پاؤں گا لیکن میچ ابھی فیلحال میرے حق میں جا رہا ہے سو اٹ اس پارٹ آف دی گیم اٹ اس ناٹ ایکچویلٹی ناٹ ریالیٹی دس اس انٹرٹینمنٹ اور یہاں پہ یہ گیپ میں کھیلے ہیں بیلکل کور ڈرائیو کی جانب یہاں پہ دوسرے رن کے لیے مڑے بلے باز اچھا رننگ بیٹوین دا وکٹ ہے اور پچیس رن درکار ہیں بیس گینو پر لیٹن داس کو بال کرائیں گے بنشور کمار اوپر ناٹس اوپر ایک ہی بنا ہے پچیس رن بن چکے ہیں بیس گینو پر پچیس درکار ہیں لیٹس سرندرہ چہال بال کرائیں گے ابھی چہال کی یہ گین میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ سپینر ہیں اور سپینر عمومن وکٹیں لے جائے کرتے ہیں جیسی یہ وکٹ ہے اوپر شارٹ کھیلا ہے سوپر شارٹ کھیلا ہے بلکل ایک ٹپا کھانے کے بعد چار رن کے لیے پہنچی یہاں پہ بنگلہ دیش کا سکور 35 ایک وکٹ کے نقصان پر چودہ درکار ہیں سترہ گین اوپر میں چاہوں گا کہ میچ کو جلدی فینش کیا جا سکے یا اس پار یا اس پار بہت اونچا شارٹ ہے بلکل چھے رن کے لیے لانگ آف سائیڈ پہ کیا بات ہے کیا یار بانگلہ دیش آج کیا کھا کیا ہے آئی ڈونٹ نو کے کیا ہو رہے گیند کرائیں گے لٹن داس اور یہ پل کیا ہے نہیں نہیں ایک 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 آؤٹ ہو جاؤ گے بچو یہاں پہ تیس ہیں لٹن ڈاس کی میں نے بچارے کا مزاق بھی اڑایا تھا اور یہ نو مجھے بیچ میں میچ ہروا کے چلا جائے پندرہ گیندوں پہ سات رندر کار ہیں گیپ میں کھیلے ہیں اور بونڈری لائن کے فیلٹر کے پاس گیند پہنچی آن سائیڈ پہ ایک رند چھے رندر کار ہیں چودہ گیندیں باقی ہیں جو کہ نسبتا ایسی لگ رہا ہے لٹس اگلی گیند جو زبندرہ چاہل کی سامنا کر رہے ہیں لٹن داس اوپر شاٹ سوپر شاٹ چھے رن کے لیے بلکل تماشائیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں بچے موجود مہیلائیں بھی موجود ہیں اور وہ انجائے کر رہے ہیں آج کا دن بہت بڑی گزرا ہے سبھی کا چھکے پہ چھکا اور یہاں بانگلہ دیش کی وکٹری ہو چکی ہے